اس وقت اب موجود ہیں اور ان کے استقبال کے لیے کارکنان بھی وہاں پر موجود ہیں میڈیا کے نمائندگان بھی وہاں پر موجود ہیں اور آپ براہ راس مناظر یہ دیکھ سکتے ہیں حسین نواز گاڑی سے باہر نکلے ہیں اور نواز شریف کو شاید ہارلے سفیڈ کلینک منتقل کیا جائے گا وہاں پر ان کا طبی معاینہ ہوگا اور اس کے بعد اس بات کا تائین کیا جائے گا کہ انہیں ہارلے سفیڈ کلینک میں ہی ان کا مزید علاج ہوگا یا کسی اور کلینک میں ان کا معاینہ ہوگا ہارلے سفیڈ کلینک سے یہ بظاہر میرے خیال سے روانہ ہو رہے ہیں یہ جو اس وقت مناظر ہیں یہ ہارلے سفیڈ کلینک کے مناظر ہیں جہاں سے یہ روانہ ہو رہے ہیں اور واپسی ایون فیلڈ کی جانب ہے جہاں پر حسین نواز رہاش پذیر ہے یہاں پر معاینہ تو ہو چکا اب یہ بات سامنے آنا باقی ہے کہ اس معاینے کے بعد انہیں کون سے کلینک یا اسپتال منتقل کیا جائے گا جہاں پر دیگر انہیں تیوی سہولیات دی جائیں گی آپ یہ اس وقت براہ راست مناظر جو دیکھ سکتے ہیں یہ ایون فیلڈ کے مناظر ہیں لندن میں نواز شریف میڈیکل چیک اپ کے لیے کلینک روانہ ہوئے ہیں میڈیکل ٹیسٹ لینے کے بعد ڈاکٹر مستقل میں نواز شریف کے علاج کے لیے لاحے عمل تیہ کریں گے کہ ان کا علاج لندن میں ہی ہوگا یا پھر انہیں امریکہ شفٹ کرنا پڑے کہ صورتحال کلیر ہو سکے غلام حسین اوان بیورو چیف تیو کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے غلام حسین اوان بتائی گا کہ اس وقت جو ٹیلی وین سکرین پر ہم اپنے ناظرین کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ مناظر کس جگہ کے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائی گا کہ جو ابھی ان کا ابتدائی طور پر طبی معاینہ کیا گیا ڈاکٹرز کا اس بارے میں کیا کہنا بھی بلکل انہیں جو ہے وہ یہاں پر ابھی قرصے جو ہے وہ ان کے دونوں بیٹے حسین و حسین نواز نے ان کو لے کر دینے کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں ابھی ہم نے نواز شیف سے یہ بات کرنے کی کوشش کی ان سے پوچھتے ہی کوشش کی کہ کیسی طبیعت کہاں جانے لیکن انہیں نے صرف ہاتھ لیا کوئی جوابی کیا اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اپنے والد کے ساتھ بیٹے ہیں اور جو بیاں شباہ 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 تو خاندانی ذرائع کیا بتاتے ہیں کیا چیک اپ کے بعد واپس آ جائیں گے یا پھر وہیں پر ایڈ بیٹ کر لیا جائے گا وہی اطلاع تھے جی خاندانی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹرز اکوینڈ کریں گے جس طرح ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ خاندان والے ہیں وہ ڈاکٹرز کے فیصلے کے بعد جو ہے یہ اس کو اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا ان کا عداد سامن ہوگا یا انہیں جو ہے وہ دلدن میں رکھا جائے گا لیکن یہ آج کی جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ یہاں پر کلینی پر جا کر اپنی ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا ہماری حسین نواز ابھی اس بات ہوئی تھی ان کا بھی نہیں کہنا تھا کہ جیسے ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے ہم بھی اس کو ڈاکٹرز کی مشاور کے بعد فیصلہ کریں گے بہت شکریہ غلام حسین نواز نے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے